ہلو دوستو راجبان سنگھ محلی پرپٹی گروہ کل میں آپ کا بہت بہت سواگت تو آج کا جو ٹوپک ہے وہ فننیچل ایجوکیشن میں پر ہے فننیچل ایجوکیشن میں میں نے لکھا ہے باپ بڑا نہ بھیا سب سے بڑا رفعیہ کیسے دوستو ایک میں کہانی سنتا ہوں ایک مہان سنت اور لکشمی دیوی کی بیچ میں ایک شرط لگ گئی وہ کہتے میں بڑی ہوں اور سنت جی کہتے میں بڑا تو فیصلہ کیسے کیا جائے فیصلہ کیسے ہو تو فیصلے کے لیے انہوں نے ایک سکیم لگائی کہ وہ جو دھرتی پر پرانی رہتا ہے وہ پرانی جو ہے مہان سنت جی کا انیائی ہے مطلب ان کا چلہ ہے تو وہ ان کے وہاں گھر پہ جا کے اپنی اپنی بڑا ہونے کی جو کشمتہ ہے اس کو صد کریں گے تو ٹھیک ہے وہ چلے گئے جب گئے تو وہ بہت خوش ہوا جس نے جو ان کا بھگت تھا انہوں اس نے نیا مکار بنایا ہوا تھا جب مہان سنت جی چلے گئے تو مہان سنت جی کو انہوں نے اچھا کھانا کھلایا اچھا کمرہ دیا کمرے میں بیٹھے اور دو تین دن رہے دو تین دن رکنے کے بعد وہاں پر لکشمی جی آ جاتے ہیں اور لکشمی جی ان کے لیے جب ان کو پانی لے کے جاتا ہے تو وہ لکشمی جی ان کا پانی کا گلاس اٹھا کے فینک دیتی ہیں تو اپنے پاس سے ایک سونے کا گلاس نکالتی ہیں اس سونے کے گلاس سے پانی پیتی ہیں اور پھر اس کو فینک دیتی ہیں تو بھگتی جی بولتے کہ یہ کیا وہ کہتے جی میں اپنا برتن یوز کر کے دوبارے یوز ہی نہیں کرتی تو اب پرکشا کا ٹائم آ گیا تو لکشمی جی کہنے لگی کہ میں آپ کے گھر پہ رہنا جاتا ہوں تو وہ کہتے جی ہمارا او بھگے یہ لیلو روم نہیں نہیں اس روم میں نہیں جس روم میں آپ کے یہ سنت ٹھہرے ہیں میرے کو وہ روم چاہیے تو سنت جی کے بہت بڑے بھگتے وہ تو وہ سنت جی کو کہنے لگے سنت جی آپ دوسرے کمرے میں وہ کر لو وہ کہتے نہیں میں یہی رہوں گا تو وہ کہتے پھر اس نے لکشمی جی کہا کہ آپ دوسرا کمرہ لے لو کیا پرابلم ہے اور لکشمی جی کہتی کہ نہیں میں اسی کمرے میں ہی رہنا ہے تو اسی کمرے میں رہنے کے چکر میں جب ان کو پانی کی جب ضرورت پڑتی تو وہ اسی طریقے سے پانی سونے کے گلاس میں نکالتے اور اس کو فینک دیتے تو وہ سوچنے لگ گیا جو بھگتا کہ یار یہ میں لکشمی جی کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اس کے تو گلاسوں سے ہی میں بہت زیادہ میر ہو جاؤں گا تو وہ انہوں نے سنت جی کو کہا کہ آپ دوسرے کمرے میں چلے جائیں آپ کی مطلب وہیں سیوا پانی ہوگی تو جب سنت جی نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو جانا ہی پڑے گا نہیں تو میں آپ کا اسمان اٹھا کے باہر بھینک دوں گا میرے کو لکشمی چاہیے میرے کو پیسہ چاہیے جو میرے کو لکشمی دیوی سے ہی ملنے والا ہے سو انت میں جیت کسی ہوئی پیسے کی جیت ہوئی لکشمی جی کی جیت ہوئی تب ہی کہا جاتا ہے باپ بڑا نہ بھئیہ سب سے بڑا روپیہ تو دوستو یہ میں نے پھر لکھا ہے کہ روپیہ کیا کیسے کیسے ہم نے کمانا کیا ہے کیسے کمائیں گے کس طریقے سے اور اس میں آگے اس کو کیسے بڑھائیں گے سب سے پہلے تو میں نے لکھا سورس آب انکن شوڈ بھی ملٹیپل آپ کے جو سورسز ہیں ایک سے زیادہ ہونے چاہیے کیونکہ پچھلے ہم ہیسٹری میں دیکھتے ہیں کہ کئی بار ایک بجنو ستہ آدمی کا وہی کہیں نہ کہیں فلوپ ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے یا کوئی حالات ہی ایسے بن جاتے ہیں کہ اس کی ڈیمانڈ نہیں لیتی تو یدی ہمارے پاس ایک سے زیادہ سورسز ہوں گے کمائی گے تو یدی کوئی ایک بند بھی ہو جائے گا تو دوسرے سورسز چلتے رہیں گے ہماری جو لائف ہے وہ پرباوت نہیں ہوگی سو اگلا جو میں نے لکھا ہے لائف آف ایزی منی یدی آپ کے پاس پیسہ بیسی آ جاتا ہے جیسے ہمارے یہاں چندگر کے آس پاس گھوہوں میں آیا ہے تو لوگوں نے مطلب ایزی منی تو لوگوں نے بڑی بڑی کارن لینے شروع کر دی بڑا بڑے گھر لینے شروع کر دی ہے کسی کے پاس چلو اپنے کوئی کھلاڑی ہے اس کے پاس پیسہ بہت آ گیا فلم جو سٹار ہے ان کے پاس پیسہ بہت آ گیا کسی کے پاس لاتری میں سے پیسہ آ گیا لیکن یدی وہ پیسے کو پروپر منیج نہ کریں پروپر پیسے کی منیجمنٹ نہ کریں تو اس پیسے کی جو لائف ہے صرف پانچ سال ہے پانچ سال میں آدمی پہلے والی جگہ پہ ہی آ جاتا ہے جیسے سوشیل کمار دوہزار پندرہ کا جو ونر تھا کون بنے گا کروڑ پتی آج وہ پانچ سال میں اس پہلے والی حالت سے بھی نیچے ہے میرا جانکار ایک آدمی جس نے دو ہزار آٹھ میں دو ستمبر دو ہزار آٹھ میں دو کروڑ چھے لاکھ روپے کی جمین میچی تھی لیکن اس کو پیسے کو منیج کرنی ہے آج وہ آدمی بیس بیس روپے کے لیے پرشان ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس طریقے کی جو پیسہ آتا ہے جب آپ کے پاس پیسہ آتا ہے چاہے کمائی ہو چاہے ویسے کوئی آپ کی جمین بیچ کے آگیا لوگوں نے جمین بیچ کے پیسہ آیا جو اس پیسے کو ہی ایسی جگہوں پہ لگا دیا بڑا گھر لے لیا بڑی کار لے لی بڑے بڑے شوق پورے کرنے شروع کر دی ہے ہوتلوں میں جانا شروع کر دیا اور گھروں میں ایسی لگانے شروع کر دی ہے تو ہمیں لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے آپ کو امیر دکھانے کے لیے ہم امیر نہیں ہوتے امیر دکھانے کے لیے ہی اس پیسے کی جو پیسے کو کھرچنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی لیے Life of Easy Money میں نے لکھا ہے پانچ سال سے زیادہ نہیں ہوتی یہ میں نے اپنی کتاب Not Made So Bad میں لکھایا ہے یہ تو اگلا جو نردن is equal to نردن جو آدمی جس نے پہلے پیسہ جس کے پاس آ گیا ہو اور اس کے بعد وہ پیسہ چلا جائے تو وہ نردن ہو جائے نردن کا مطلب نردن ہی ہے نردن کیوں ہے کیونکہ جب آپ کے پاس پیسہ آتا ہے تو آپ کے سماج میں رتوہ بڑھ جاتا ہے آپ کو بڑے بڑے اس میں فنکشنوں میں بلائے جاتا ہے آپ کو بڑے بڑے مطلب شادیوں میں بلائے جاتا ہے آپ کو کہیں کہیں اناغوریشن ہو کہیں سپورٹس کلاب کے کوئی فنکشن ہو اس میں بلائے جاتا ہے چیف گیسٹ بھی بنا دیتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے جب یہ پیسہ آپ کے پاس چلا جاتا ہے تو آپ کو سماج میں در کنار کیا جاتا ہے سماج میں آپ کی پوچھ نہیں رہتی آپ کو کوئی نہیں پوچھتا تو سب سے پہلے آپ کی آرثک موت ہو جاتی ہے جب آپ کے پاس پیسہ ہو پیسہ ہونے کے بعد نہ ہو تو آپ کی آرثک موت ہو جاتی ہے جس آدمی کی آرثک موت ہو جائے اس کی سماجک موت ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو سماج میں کوئی نہیں پوچھتا اور یدی اس کی سماجک موت ہو جاتی ہے تو وہ موت جو ہے اس کی جو قدرتی موت ہے اس سے بھی زیادہ بھیانک ہوتی ہے کیونکہ روج مرتے آدمی روج مرتے ہیں ہر دن اس کو جلیل ہونا پڑتا ہے ہر دن اس کو حکم سننے پڑتے ہیں جو آدمی حکم دے نہ سکتا اس کو حکم لینے پڑتے ہیں جو آدمی فنانچری ویک ہو گیا وہ آدمی حکم نہیں دے سکتا اس کو حکم لینے پڑیں گے جب وہ حکم لے گا تو وہ کہیں نہ کہیں اس میں اس کو جلالت جھیلنی پڑے گی جو موت سے بھی بتر ہوتی ہے مس منیجر فنڈس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی بھی پیسہ جب آیا تو اس کا مس منیجمنٹ ہو جاتی ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ آدمی امیر بننے کی یا امیر دکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں امیر ہوں لیکن اس سے کیا ہوتا ہے وہ پیسے کے پیسے سارے اس کے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کا خرچہ بڑھ جاتا ہے پیسہ جنریٹ نہیں کر پاتا جب پیسہ جنریٹ نہیں ہوگا تو وہ اس کا جو نقصان ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گا جب یہ پیسہ مس منیجمنٹ ہوتی رہے گی جب آدمی نردن سے پھر نردن ہو جاتا ہے مس منیجمنٹ سے نردن ہو جاتا ہے تو وہ بلیم کرتا ہے اپنے دوستوں پر اپنے رشتہ داروں پر کہ میرے کو وہ کھا گئے میرے ان کے انہوں نے دھکھا کر لیا انہوں نے یہ میرے ساتھ کر لیا دوستو یاد رکھو کوئی بھی برکش جس کی جڑیں گہری ہیں اس کا آندھی کچھ نہیں بگار سکتی آندھی اس برکش کو اکھاڑ کے پھینکتی جس کی اپنی جڑیں کمجور ہوتی ہیں یدی آپ کی جڑیں کمجور نہ ہو تو آپ کا آندھی کچھ بھی نہیں بگار سکتی سو ہمیں ایک دوسرے کو بلیم کرنے کے لیے سے پہلے جب ہم ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں اس سے پہلے ہمیں خود میں ہمیں ہمیں اپنے خود میں گلتیاں ڈونڈنی پڑیں گی کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے تھا کیا کیا ہم کر رہے ہیں تو یہ یہ چیزیں کا یہ چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا تو میں نے پھر آندھ میں لکھا سار کیا ہے اس کا یہ سارے کا یہ ٹوپی کا سار کیا ہے جو کماتا نہیں اسے پیسہ کھرتنی کا کوئی حق نہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کے پاس یدی کروڑوں روپے آ جاتے ہیں آپ کے دادا کی پروپٹی یا کسی مطلب کسی طریقے سے پروپٹی کے پاس یا کسی طریقے سے آپ کے پیسہ آ جاتا ہے یدی آپ اس پیسے کو پروپر طریقے سے کام پہ نہیں لگاؤ گے اس سے پیسہ نہیں کماؤ گے تو آپ کا پیسہ ختم ہونے والا ہے کبھی بھی ہو جائے گا بلکل کوئیں کے کوئیں بھرے ہوئے نوٹوں کے کوئیں خالی ہو جاتے ہیں بینا فنانچل اویرنس کے تو اس میں بھی جب آپ آپ کے پاس پیسہ آتا ہے تو آپ پیسے کے ساتھ پیسہ کماؤ یدی آپ پیسے نہیں کماتے تو آپ کو پیسہ کھرتنے کا کوئی حق نہیں آپ پیسہ بلکل نہیں کھرت سکتے جب تک آپ پیسے کو جنریٹ نہیں کرتے کیونکہ جب تک آدمی پیسہ جنریٹ نہیں کرے گا اس کے پاس جتنے عمر جی مطلب ہیپ آف منی ہو سکتے اس کے پاس جو نوٹوں کے ڈھیر ہو سکتے ہیں لیکن وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے تو دوستو آپ نے پیسے کی منیجمنٹ کے لے کے بڑی اطریقے سے سوچنا ہے بڑی اطریقے سے آگے بڑھنا ہے پیسے کو لے کے اپنی سینس بڑھانی ہے اپنے ایکسپرٹ سے صلاح کرنی ہے اپنے جو تمہارے دوست ہیں کوئی سینئر دوست ہیں ان سے بات کرنی ہے سینئر دوست کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کے عمر میں سینئر ہو اور ان کو فنانچل نولج جیرو ہو جس آدمی کو آپ سے زیادہ نولج ہے فنانس کی نولج ہے اس آدمی سے اپنے اپنے پیسے کے بارے میں بات کرنی ہے پیسہ بڑھانے کے بارے میں بات کرنی ہے پیسے کو منیج کرنے کے بارے میں بات کرنی ہے سو دوستو آج کے لیے اتنے جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں ہے چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی والا بٹن دبا دو اور ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر اور اس پر چرچہ کرنا کوئی سوال ہو کمنٹ بوکس میں ملتا ہوں جلدی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ یہ ٹاپک آپ کو پسند آئے گا اور یہ ٹاپک آپ کی جندگی میں آپ کے ساتھ آپ کے ترقی میں بہت زیادہ سہائی ہوگا تینکیو بری مچ راجمند سنگھ محلی